اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہائید مہربان و رحم کرنے والا ہے موزید سامین و قرام السلام علیکم رحمت اللہ ببارکاتہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائزہ جات کو پورا کریں اللہ پاک آپ کے مشکلات کا حال فرمائے آمین سبحانہ ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں سام دیکھنا سام کو مارنا سام پڑسنا مغیرہ اس کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں اگر آپ خواب کوئی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لانس میں دیکھیں خواب میں سام کو دیکھنا ظالم جابر حکمران حکم بادشاہ مسلط ہونے کی نشانی ہے خواب میں سام کو دیکھنا آگ کو دیکھنے جیسا ہے جیسے آگ سے نقصان ہوتا ہے ایسے سام کو دیکھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے خواب میں بیمار آدمی اگر سام دیکھیں خواب دیکھنے والا انقریب فوت ہو جائے گا اگر وہ خواب دیکھنے والا بیمار آدمی ہے تو یہ خواب میں سام دیکھتا ہے تو اس کے فوت ہونے کی علامت ہے خواب میں کوئی عورت اگر دیکھتی ہے سام کہ اس نے سام کو پیدا کیا ہے اس نے اپنے پیٹ سے بچے کی وجہ سام پیدا کیا ہے سام کو نکالا ہے اس عورت کے گھر ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ہاتھ پاؤں سے مزہور ہوگا اس چیز کی علامت اور نشانی ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سام نے اس کو سام اس کو کھینچ کر ندی نالے دریاء میں سمندر میں لے گیا ہے پانی کی طے میں لے گیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے ایسے شخص کو بڑے آدمی کی طرف سے یا نوکری کرتے ہوئے اس شخص کو کسی طرف سے سزا ملے گی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو سام بنا دیکھے خواب میں وہ سام بن گیا ہے ایسا شخص لمبی عمر پائے گا طاقتوار بنے گا اس چیز کی علامت اور نشانی ہیں خواب میں کوئی شخص اپنے آپ کو سام کا گوشت دکھاتے ہوئے دیکھے اس شخص کو بادشاہ وزیر کسی امیر آدمی سرکاری دفتر یا بڑے آدمی سے مال و دولت ملے گی خواب میں سام سفید سام دیکھنا سفید رنگ کا سام دیکھنا اور امن دیکھنا یہ مال و دولت پانے خوشحال ہونے شادی کی طرف اشارہ ہے اور اگر پار امن نہیں پار امن نہیں ہے کسی مسیبت کے آنے رج و گم پانے دشمن کی طرف اشارہ ہے اس چیز کی علامت ہے خواب میں سرخ رنگ کا سام دیکھنا وہ بھی پر امن دیکھنا اگر اس کو پر امن محسوس ہو گھر میں خوشحالی آنے کاروبار کو وسیع ہونے دولت ماند ہونے کی علامت ہے اگر سرخ رنگ کا سام پر امن نہیں ہے خواب میں نہیں دیکھتا مشکلات پانے نقصان اٹھانے دشمن سے نقصان اٹھانے پر دلالت کرتا ہے خواب میں سام سرخ رنگ کا سفید رنگ کا اپنے بیڈ یا بستر پر دیکھنا کسی چار پائی پر دیکھنا یا شریک حیات سے دشمنی پیدا ہونے رنج و گم پانے اور وقار میں کمی ہونے کی نشانی ہے خواب میں کوئی دیکھیں کہ سام اس کے پاس چل کر آیا ہے سام نے اس کو کوئی تکلیف نہیں پچھائی اس کے قریب بیٹھ گیا بیٹھ گیا ہے سام خواب میں یہ سام سے باتیں کرتے ہوئے دیکھیں اپنے آپ کو صحبہ خواب کو کوئی اچھائی ملے گی کوئی بھنائی ملے گی بہتری کی علامت ہے اچھا خواب ہے اگر کوش اس خواب میں سام دیکھیں پھر اس سام کو انسان بنتے ہوئے دیکھیں یا کسی جانور میں اس کی شکر بدلتے ہوئے دیکھیں اس شخص نے خواب میں سام کو نہیں کسی جن کو دیکھا ہے اس چیز کی علامت ہے جو وہ جن ہی ہوتے ہیں جو خواب میں اپنی شکریں بدلتے رہتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں سام کو شکریں بدلتے ہوئے دیکھیں خواب میں کبھی انسان کی شکر کبھی جانور کی شکر میں اپنے آپ کو تبدیل کار لگتا ہے صحبہ خواب کا کوئی دشمن ہے جو اپنی دشمنی سے اسے چھپاتا ہے اس کے موہ پہ اس کا دوسر بن کر رہتا ہے لیکن پیٹ پیچھے اس کو دستا رہتا ہے ڈنگ مارتا ہے اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں صحب کو صحب کے بہت سارے سار دیکھتا ہے تین چار پانچ سار دیکھتا ہے خواب میں صحبہ خواب کو بڑی مصیبتوں اور بڑی آفتوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے اس چیز کی علامت ہے کسی فتنے فساد میں مبتلا ہو سکتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ صحب کا مالک بن گیا ہے صحب اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کے قبضے میں ہے اور وہ اس کو اپنا مالک بتاتا ہے خواب دیکھنے والا کسی کم اکل بیوکوس شخص پر غالب آئے گا اس بات کی نشانی ہے خواب میں اگر کوئی شخص سامب دیکھے اور اس سے خطرہ محسوس ہو خوف محسوس کرے ڈر محسوس کرے سامب سے صحبہ خواب کا دشمن مال و دولت رکھنے والا ہے مالدار آدمی ہے اگر کوئی شخص خواب میں سامب سے ڈرتا ہے اس کو پکڑ بھی لیتا ہے صحبہ خواب اپنے دشمن پر فتح پائے گا دشمن سے امن و سکون پائے گا مال و دولت بھی حاصل کرے گا اس چیز کی علامت و نشانی ہے اسی طرح کوئی شخص خواب میں سامب کو مارتے قتل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں یہ دشمن پر فتح پانے اور کامجاب ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی شخص خواب میں سامب کو ڈستے حملہ کرتے ہوئے دیکھیں ایسا شخص کو دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف کوئی مسئبت پہنچے گی اگر کوئی سامب کو اڑتے ہوئے خواب میں دیکھیں صحبہ خواب سفر بڑھ جائے گا سفر کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں کالا سیاہ سامب دیکھتا ہے صحبہ خواب کا دشمن جو ہے وہ بہت بڑا دھوکے باز آدمی فریبی آدمی ہے اس کا کوئی دشمن ہے جو دھوکے باز ہے خواب میں اگر کوئی سامب کو بل سے نکلتے بار بار دیکھیں نکلتا ہے بل میں پھر چلا جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے پھر چلا جاتا ہے بل میں گھل جاتا ہے خواب دیکھنے والے کو جنات کی طرف سے تکلیف پہنچے گی اگر کوئی خواب میں شخص سامب سے لڑائی کرتا ہے یہ شخص دشمن سے لڑائی کرے گا جو خواب میں لڑائی میں کامجاب ہوگا بیداری میں وہی کامجابی حاصل کرے گا یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے اگر کوئی شخص اپنے بستر پر سامب دیکھے خواب میں وہ اس کو قتل بھی کر دیتا ہے سامب کو قتل کار ڈالتا ہے خواب دیکھنے والے کی بیوی انکریف ہوت ہو جائے گی اس چیز کی علامت ہے خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ سامب نے اس کو ڈسا ہے زہر اس کے پورے جسم پر پھیل گیا ہے اس کی موت واقعہ ہوگی صحبے خواب اپنے دشمن کے ہاتھوں قتل ہوگا دشمن کے ہاتھوں مرے گا اس کی موت دشمن کے ہاتھوں آئے گی اگر کوئی شخص خواب میں سامب کو دیکھے اس سے ڈر کر بھاگ گیا ہے یہ شخص دشمن سے امن پائے گا اس سے محفوظ رہے گا اس بات کی علامت و نشانی ہے اگر کوئی شخص خواب میں سامب دیکھے اس کو مرہ ہوا دیکھیں اس کے دوست اس کے دشمن کو اللہ پاک خود ہلا کر دیں گے صحبے خواب کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی اگر کوئی دیکھے کہ سامب اس کے گھر میں داخل ہوا ہے بہت زیادہ سامب اس کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اس کو کوئی تکلیف نہیں پچھاتے اس کے گھر سے چلے بھی گئے ہیں صحبے خواب کے دشمن اس کے اپنے رشتے دار ہیں اور اگر گھر کے باہر کوئی سامب دیکھے خواب میں تو دشمن باہر کا ہے گھر میں سے کوئی نہیں ہے موزے سامین و قرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے حامین اثر ہوں جزاک اللہ